تو ہمارے سارے پکوڑے والوں کو شوق چڑھوے رمضان آئے پکوڑے وکڑ گے سموسے والے آنزے پہن رمضان آوے سموسے وکڑ گے جتیاں والے آنزے پہن عید آوے جتیاں وکڑ گیاں وہ کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ بخشش ہوگی اللہ راضی ہوگا جنت ملے گی اللہ کی محبت میں بھوک لگے گی اللہ کی عشق میں پیاس لگے گی وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے ہم کہیں گے یا اللہ تو عرش کے دروازوں تک میری پکار جائے گی ساتوں آسمان میری پکار سے گونج اٹھیں گے مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں میری صدائیں میرے نوحے میرے گریے ہلا دیتے ہیں اگر بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ وہاں یا اللہ تو نے کہا چھانا دیکھ ہم میں بھوک سے بیٹھا ہوں اس لئے افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہے افطار کے وقت کھانا سامنے ہے پانی سامنے ہے اور آواز کان لگے ہوئے ہیں سائرن کی آواز پر تو اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے کھانا بھی سامنے ہے پانی بھی سامنے یہ کیوں نہیں کھا رہے یہ کیوں نہیں پی رہے بولو کہ یا اللہ تیری محبت میری محبت چلو تم گوار ہو میں نے معاف کیا کھل میرا بندہ مانگ کھانے سے پہلے مانگ وہ وقت مانگنے کا ہوتا ہے پکوڑے کھانا دا نہیں ہوتا سموسے دھکانا دا نہیں ہوتا سموسے پکوڑے کچوریاں سیون اپ جامشیری روح افضا پائن سو چیزیں تا اندر پا لیں دے سارے روزے دی تباہی پھیر کے رکھ دیتا ایک مہینے کے لئے اوور آلنگ ہے اوور آلنگ ٹیوننگ ہے ٹیوننگ تھوڑا کھاؤ تھنڈے شربت مت پیو افتاری کے وقت بعد میں پینے تو پیلو این افتاری کے وقت اپنے اوپر ظلم مت کرو سارے دن کا انجن گرم ہے ایک دم اس کے اوپر برپ پھینک دو تھوڑے دیرے سبر کر کے سادہ پانی پیلو نماز پڑھ لو پیلو جامشیری پیو سیون اپ پیو جو مرضی پیو ٹھنڈا پیو گرم پیو جو مرضی پیو لیکن این روزے کے وقت بچو تلی ہوئی چیزوں سے کراری چیزوں سے مسالے دار چیزوں سے سقیل چیزوں سے بچو ہلکا پھلکا رکھو پیٹکو ہلکا پھلکا تاکہ روزے کا مقصد حاصل ہو کہ جسم پاک ہو خلاستوں سے گندگیوں سے پاک ہو صاف ہو ہاں اور اپنے دل کو بھی سارے رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی سب کی چار نہیں بخشے جاتے چار آدمی نہیں بخشے جاتے چار قسم کے مرد عورت سب کی بخشش ہو جاتے سب کی چار اللہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمالے کسی بھائی میں یہ عیب ہے ابھی سن کے توبہ کر لینا شراب پینے والا مستقل شراب پینے والا رمضان میں بخشش دی ماں باپ کا ناف فرمان ماں باپ کا ناف فرمان بخشش دی ماں باپ کا ناف فرمان کے لیے تو میرے نبی نے کہا کہ اللہ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دے گا ماں باپ کے ناف فرمان کو یہیں سے شروع کرے گا اور آگے تک لے کے جائے گا یہاں بھی سزا دے گا اور آگے بھی سزا دے گا صرف ایک گناہ دنیا میں ایسا ہے کفر شرکی کی سزا بھی موت کے بعد زنا شراب جوہ کی سزا سود کی موت کے بعد ہے ایک گناہ ماں باپ کی دل آزاری دل دکھانا اللہ یہاں سے یہ سزا شروع کرتا ہے اور آخر تک پہ چلاتا ہے اس کو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو بتا ہے کہ کوئی نشانی بتائیں کہ جب ماں کو ظلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی ماں باپ کا نافرمان تیسرا کون ہے رشتے داروں سے لڑنے والا کبھی بھائی سے لڑا کبھی بہن سے لڑا کبھی خالہ سے کبھی چاچے سے کبھی مامے سے کبھی تائے سے کبھی پھرپی سے قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا اس کی برکشش نہیں ہو چوتھا کون ہے کینا رکھنے والا کینا شہن شہن ایک ہوتا ہے بغز ایک ہوتا ہے کینا شہن بغز شہن بغز کیا ہے بغز کیا ہے کہ مجھے انسر بھائی سے نفرت ہے یہ بغز اور کینا کیا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں نفرت کے ساتھ ان کے ٹانگیں کھینچنا چاہتا ہوں اس کو کینا کہتے ہیں تو یہ چار برائیاں ماف نہیں ہیں ہاں کوئی توبہ کرے تو سب ماف ہوگئے سب ماف ہوگئے سب ماف ہوگئے تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے جنم کے دروازے بند ہو جائیں گے جنت کے دروازے کھل جائیں گے فرض ستر فرض کے برابر ہو جائے گا نفل فرضوں کے برابر ہو جائے گا تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی بیس رکعت چالیس سجدے ساٹھ ہزار روزہ نہ یہ تمہارے کلب پٹھا جا نہ آئے کی نہ آئے ہے میں نے حالیتہ ہی نہیں سور لگی یہ بھی تسی ہاں دیکھئے چلو جوڑا بین آئے ٹھیک یہ بہت بڑا کلب مجھے نظر آئے یہ یہاں باہر ایک چھوٹا سا پرچہ لگا دیں کہ جو یہاں آکے تراوی پڑے گا ہر سجدے پر اس کو ڈیڑھ سو روپے آ دیں ڈیڑھ سو چھوٹو پندرہ روپے دیے جائیں ہر سجدے پر پندرہ روپے دیے ایتھے ویکھا جی لڑائیاں کیوں میں ہون دیا یہ سارے پوترے دادے انو چاہتے لیا آمانگے دو ترے نانی انو چاہتے نانی ٹور آج تراوی تے انو پڑا آمانگے دادے نانی انو پشدہ کوئی نہیں ایتھے اعلان کر کے لکھ دیو پہ جڑا آئیتھے آوے گا انو حضیفی سجدہ پندرہ روپے دے وانگے آج ترے پھر سوٹے ویکھا جی کہ میں چل دے او میرے نبی او میرے نبی او میرے محبوب او میرے پیارے اور میرے اللہ کے پیارے دلہرے راج دلہرے وہ کہہ رہے ہیں او میری امہ ایک گھنٹہ لگا لو ایک گھنٹہ چالیس سجدے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیک ساٹھ ہزار نیکیاں اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاکود کا محل اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے اتنے تھوڑے وقت میں اتنی کمائی اب آٹھ تراوی پڑھ کے آدھی مسجد غلیہ رہے کتے جا رہے ہو کی کرن جا رہے ہو کوئی گام نہیں آٹھ پڑھ کے جوتا اٹھا کے جا رہے ہیں اے بھائی پڑھ دو سال کے بعد آیا ہے موقع اللہ سے لینے کا اور ہر سجدے پر یہ کچھ اللہ دے رہا ہے اور پھر جب آخری رات جوتی تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندوں کی رات کی تراویی اور دن کا روزہ اس کے بدلے میں میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ موقع کرتی اور آسمان پہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغل خیر ابشل و اقبل اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ خوش خبری ہو اور اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس ہو اور اللہ کا عرش مستقل پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے عرفات کے دن صرف عرفہ کے دن پہلے آسمان پر لیکن رمضان میں پورا رمضان عرش پہلے آسمان پر اور میرے اللہ کہلے ہیں ہے کوئی بخش شانے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی رزق لینے والا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت لینے والا ہے کوئی مانگنے والا ہر وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس مہینے کو دنیا کماؤ حلال کمانا میں تو ایسی مذاکن کہہ رہا ہوں ہر ایک دنیا کا مانا کوئی منع تھوڑا ہی حلال کا مانا کوئی منع تھوڑا ہی ہے لیکن ایسی کمائی میں نہ لگو کہ روزے پہ زد پڑے تراوی پہ زد پڑے تلاوت پہ زد پڑے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے قرآن رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ جی کوئی وظیفہ دستو کوئی وظیفہ دستو رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ میرے ایک ساتھی ہے مولی صنع اللہ وہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے ایک دن میں پورا قرآن ایک دن میں پورا قرآن پورے رمضان میں تیس قرآن ختم کرتا ہے سوہ اس کے بیمار ہو جائے تو کوئی بیمار ہو جائے تو دس پارے دس پارے ورنہ پورا قرآن رمضان قرآن پورا قرآن تو چلو ہم پورا قرآن نہیں پڑھتے کچھ تو پڑھو سارے سال نہیں پڑھا کچھ تو پڑھو رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت رمضان کی تصویق قرآن کی تلاوت رمضان کی خدمت روزے اختار کرواؤ سہری کھلاو اختاری کراو غریبوں کو مدد کرو زکاة دو اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو گھر کے نوکروں سے کام تھوڑا لو اور رمضان کی سب سے بڑی بات آپس میں بغض سے دل صاف کرو لڑے ہوئے ہو رمضان آنے سے پہلے پہلے جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے نہیں فون کرتے ہیں صلح کرتے ہیں اتنا ہی ضروری ہے رمضان سے پہلے پہلے میں دل صاف کرلوں میں معاف کرلوں میں معافی مانگ لوں زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لوں کوئی معافی مانگنے آیا تو معاف کر دوں میرا دل صاف ہو کسی سے بغض نہ ہو کسی سے کھینا نہ ہو کسی کا حسد نہ ہو کسی سے رنجش نہ ہو دل صاف کرو صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے اللہ کا عرش بن جاتا ہے